بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے last section میں میں نے آپ کو یہ ایک example program دیا تھا کرنے کے لیے اپسو کہ آپ نے اس کو try کیا ہوگا میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو guide کروں گا کہ اس problem کو solve کیسے کرنا ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے خود ایک بار اس کو try کیا ہوگا problem کچھ یوں تھی let's write a program using full loop to find the sum of the square of the integer from 1 to n n کیا ہے user بتائے گا n کی limit کیا ہوگی so let's start with our program آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ آپ کو ایک variable چاہیے n so int n لیتے ہیں variable اور user کو ایک message دے دیتے ہیں enter value of n آپ n کی value enter کریں scene کرواتے ہیں n کے اندر یہ وہ کام ہے جو already you know that کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ ایک loop چلے گی اور int میں یہاں پہ i variable لے لیتا ہوں i equal to 1 سے start ہونا ہے چونکہ 1 سے start ہونا ہے 1 سے لے کر enter i equal to 1 i less than equal to n and i plus plus اب میں یہاں پہ وہ اپنے operators directly use کر رہا ہوں اس کے بعد اب جو اصل کام ہے وہ کیا ہے sum تو ابھی فیلحال sum کے اندر کچھ نہیں پڑا تو ہم integer type کا ایک sum variable لے لیتے ہیں اس کو فیلحال ابھی zero assign کر دیتے ہیں اب پہلے i کی value 1 ہے اور یہ n تک جائے گی 1 سے n تک چلے گا اگر آپ کو یہاں پہ loop کو use کرنے میں confusion ہو رہی ہے تو آپ اس کو stop کر کے پہلے آپ for loop کو use کرنے کا پورا procedure دیکھیں ویڈیوز دیکھیں پھر آپ جو ہے وہ use to ہوں گے اس کو استعمال کرنے کی so into i equal to 1 i less than equivalent to n and i plus plus that is a procedure آپ نے loop چلا لی اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ sum is equivalent to sum plus x اب یہ x کہاں سے آیا چلے بڑا simple program ہے کوئی بڑی rocket sciences کے اندر نہیں ہے آپ کو اس number کا square چاہیے اس number کا square چاہیے تو کیا کریں گے i into i کر دیں گے simple i into i so sum plus i into i آپ نے کہا کہ دی i کو i سے multiply کریں جو result آتا ہے وہ آپ plus کر دیں اس sum کے اندر loop چلے گی پہلے one time for example user نے n enter کیا 5 تو 1 کا square 1 ہوتا ہے تو 1 plus 0 1 ہو گیا sum میں پڑا 1 میں ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے sum پہلے ہوگا 1 آپ اس کے بعد i نے increment ہوگے 2 پہ آیا i2 کا مطلب کیا ہے 2 into 2 4 4 plus 1 تو sum آجے گا 5 اسی طرح آپ نے 3 ہوگا تو 3 into 3 9 تو sum ہو جے گا 5 plus 9 that is equal to 15 sorry 14 14 14 اب اس کے بعد i نے ہونا ہے 4 16 تو sum is equal to 14 plus 16 تو یہ total ہو جائے گا آپ کے پاس 13 اسی طرح 5 کے اوپر آئے گا تو 5 into 5 25 and so on یہ series پوری چلے گی اور یہ سارا n تک کے total آپ کو square لے گے بتا دے گا صرف square اس کو sum کرے گا چلا کے دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں 5 تو پہلے 5 کا جو sum ہے جو کہ sum ہم نے print نہیں کروایا so c out ہم یہاں پہ کہتے ہیں sum of all sum of 1 to n sum of square of 1 to n numbers یہاں پہ میں sum شو کروا میں باری باری اس کو execute کرتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جے میں پہلے 5 لیتا ہوں تو 5 کے لیے ہم نے جو calculate کیا تھا وہ 55 تھا اگر آپ نے نہیں کیا تھا تو آپ try کریں 55 ہی ہوگا اسی طرح آپ پہلے چلائیں اس کو 1 کے لیے 1 کے لیے 1 ہی دے 2 کے لیے 3 آپ notepad پہ اس کی بنا لیں list پوری ساتھ چیک کرتے جائیں 2 پہ 5 2 کا 4 5 5 and so on یہ ایک چھوٹا سا task تھا جو میں نے آپ کرنے کے لیے دیا تھا اگر آپ شبی تک نہیں ہوا تو آپ اس ویڈیو کچھ سے help لے آپ اس کو solve کر کے solution submit کروا سکتے ہیں پھر بھی کوئسٹن ہو تو آپ مجھے comment کر کے question پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ